موسیقی موسیقی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ایک سال سے زائد اقریباً ڈیڑ سال سے ہم ایک کیمپین چلا رہے ہیں دودھگنگا کو پچانے کے حوالے سے دودھگنگا یہ ایک ایسی وارٹر باڑی ہے جہاں سے سرنگر کا جو اپ ٹاؤن ایریا ہے تقریباً سات آٹھ لاکھ لوگوں کو اس دودھگنگا نگی کا پانی پلایا جاتا ہے چاہے چھانپورا کا علاقہ ہو چاہے راولپورا کا علاقہ ہو درباغ، ہیدرپورا، رنگریٹ، اس سلنا تک ان یہاں سے راجباغ تک اس علاقے میں جو پانی سپلی کیا جاتا ہے وہ دودھگنگا سے آتا ہے اور دودھگنگا پچھلے بہت سارے سالوں سے پولیوٹڈ ہو چکی ہے اس میں لٹویڈ ویز جاتا ہے سالیڈ ویز جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللیگل مائننگ ہو رہی ہے اور ان جی تی کی انٹروینشن کے بعد کیونکہ ہم نے وہاں پہ پیٹیشن دائر کی اور ان کی انٹروینشن کے بعد سرکار پر جرمانہ بھی ہوا پہلے تین کرور ہوا اس کے بعد بتیس کرور ہوا اور ابھی بھی جو ہے وہ سٹیپس نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جس سے دودھگنگا کو ریسٹور کیا جائے پچھلے سال نیشنل گرین ٹرائبنل نے تین کرور کا جرمانہ آئیت کیا سرینگر مصطل کارپریشن پہ ایک کرور ایک کرور جو ہے جیولوجی اینڈ مائننگ پہ اور ایک کرور مصطل کمیٹی بڑھگام اور مصطل کمیٹی چاڑھو رہا تین کرور جمع کیا گیا جیسٹک مجٹریٹ بڑھگام کے اکاؤنٹ میں اور بی سی پڑھگام کو بتایا گیا گیا گرین ٹرائبنل کی طرف سے آپ یہ پیسہ تین کرور دودھگنگا کی ریسٹوریشن پہ خارج کریں گے ایک کرور اس میں خرچ کیا گیا ریٹیننگ والز ہوتے ہیں بنانے کے لئے کیونکہ اس میں بہت سارا جو ہو گیا ہے لینڈ سلایڈنگ ہو چکی اور پروٹیکشن والز بنانے کے لئے ایک کرور سرکار نے مشخص کیا فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے ٹینڈرز نکالے پچھلے سال سپٹمبر میں چھے کام انہوں نے ایلوٹ کیے بازہ پر ٹینڈرنگ کے تھوز سے ایک کام بیس لاکھ چھہ سیٹھ ہزار دوسرا کام دس لاکھ اناسی ہزار تیسرا کام بائیس لاکھ انہچاس ہزار چونتیس لاکھ چھالیس ہزار تیرہ لاکھ تین ہزار بارہ لاکھ چھہتر ہزار تقریباً یہ کنسٹرکشن آف کنکریٹ پروٹیکشن والر ایدھر سائیڈ آف محمد کول یہ تو محمد نالا بھی اس میں آتا تھا بڑ گام کا دودھ گانگا میں جو مسجد وہاں پہ ہے اہلیدیس مسجد ہے وہاں پہ دودھ گانگا میں پروٹیکشن والر بنانا ہے اس کے بعد کنسٹرکشن پروٹیکشن ورک آر رائٹ سائیڈ آف دودھ گانگا نیر ہاؤس آف فیاز حمد دار کنسٹرکشن پروٹیکشن ورک آر رائٹ سائیڈ آف دودھ گانگا نالا نیر ڈگری کولی چاڑھ رہا وہاں پہ بھی لینڈ سلایڈنگ ہو چکی ہے کنسٹرکشن آف کریٹڈ فال چک ڈیم آن محمد نالا ٹریبیوٹری آف بڑ گام نالا بڑ گام میں ہے یہ چاڑھ رہا اور بڑ گام میں محمد نالے میں بھی اور دودھ گانگا میں بھی ان کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم نے پیشن کی تھی اینڈی ٹی نے آرڈرز دیئے پیسہ بھی آئیویلیبل ہے ڈیس صاحب کے اکاؤنٹ میں اور کام بھی ہوا ایک کروڑ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بڑ بدقسمتی سے جب پرسو ہم نے انکشاف کیا اور جب وہ انکشاف ہوا ہم نے دودھ گانگا کے حوالے سے ہی کیا تھا اس کے بعد مجھے فون آنا چالو ہے اور کچھ ٹھیکے دار حضرات نے مجھے فون کیا کہ ان نے بتایا کہ انہوں نے تو کام کیا بچھے مہنے سے ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی آواز بھی جو ہے حکام تک پہنچائی جانی چاہیے کیا وجہ ہے کہ ایک کروڑ کا کام تو کیا گیا ٹینڈرز بھی نکالے آپ نے ایکزیکیوٹ بھی ہو گئے کام انہوں نے اچھی طرح کام بھی کیا وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ویجولز بٹ ابھی تک ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے کبھی چیپ لائننگ آفسر کے آفس میں کبھی ڈی سی صاحب کے آفس میں کبھی ایکزین فلٹ کنٹرول کے آفس میں کبھی ایویلیویشن اور سٹیٹکس کے آفس میں یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے ان کو پائزہ نہیں مل رہا ہے ان پہ لائیبلٹیز ہو گئی ہیں اور دوسری طرف سے یہاں کی ایڈمیسٹریشن حکومت بتاتی ہے ٹریبنال کو کہ ہم نے جی ریسٹوریشن کیا اس پہ ہم نے یہ کام کیا ہم نے یہ کام کیا میں نے مناسب سمجھا کی ہم ان سے بات کریں تاکہ ہم ایک بریج کا کام کر سکے ہم آواز بن سکے ان کی تاکہ جو ہمارے نئے ڈیپٹی کمیشنر ہے اوڈسٹک ایڈمیسٹریشن بڑھگام ہے وہ ان کی پیمنٹ جل سے جرلیز کا سکے میرے ساتھ وہ کانٹرکٹرز ہیں جنہوں نے دودھ گنگا اور مامہ فنالے پر کام کیا اور ان کی پیمنٹ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہے جبکہ پیمنٹ آلریڈی جو ہے ڈی سی ساب کے آلریڈی ایکاونٹ میں ہے آپ کا نام کیا ہے سر نظیر امتہ کشو ناؤ میرے نام گوھر احمد پاہل آپ کا نام کیا ہے فاروک احمد چھالا فاروک احمد چھالا گوھر احمد پاہل نزیر احمد باہل یہ تینوں کانٹریکٹرز میرے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے انہوں نے کیا کام کیا اور کیوں ان کی پیمیٹ بند ہے نزیر صاحب آپ بتائیے جناب آپ نے بارے میں پورا السلام علیکم آپ کی وسادت سے ہم گورمت ساکتی بات پہنچانے چاہتے ہیں ہم نے آرکھ میں نے پہلے کام کیا انہوں نے ٹینڈر نکاہ آن لائن ہم نے ٹینڈر دے دیا اس کے بعد ہم نے کام سٹارٹ کے آٹھ مینی ہو گئے تب سے آج تک ہمارا پیمٹ نہیں مل رہا ہے جبکہ دو دائی مینی ہم ڈی سی آفز سے ادھر جا رہے ہیں ڈیویجن ڈیویجن سے ڈیویجن سے ڈیویجن سے ڈیویجن سے ڈیویجن سے کہیں سے انہوں نے بولا کہ آپ ویریفیشن کروکے لیاؤ ہم نے وہ بھی کروایا دو باری ہم نے کروایا پھر بھی آج تک ہمارا وہ پیمٹ نہیں مل رہا ہے جبکہ سی پیو بردام سے اس نے ڈیڑھ مینہ ہم نے آج آجا جاؤ کالا جاؤ پرسو آجا ڈیلی بولتے ہیں پھر بھی جب ہم جاتے ہیں روکو کالا جا رہا ہے ڈیلی ایسے بولتے ہیں جبکہ ڈیڈر مینہ اس نے ایسے ایسے کر دی اب ہمارا سی تیناس بینک سے کرزہ ہم نے اٹھایا ہے ڈیلی بولتے ہیں جبکہ سی جتنا ہو سکے جلدہ ہمارا پیمٹ ریلیز کروائے تاکہ ہمارا بھی کرزہ آدھا ہو جائے تو یہ گورنمت پال سب ہمارے ساتھ ہے انہوں نے پروٹیکشن جورک کیا ہے اور رائٹ سیڈ اپ دونگا گا نیر شول ہینڈ پورشن نیر ہاؤس آف ایز امدہ اپنی کپ کپ کیا تھا وہاں پہ سر پچھلے سال پلڈ کانٹرول دپارٹمنٹ نے سکتمبر میں ٹینڈر نکالے آن لائن اور ہم نے ان ٹینڈرول میں پارٹسپیٹ کیا ہے ہم پانچ چھ ٹھیک در ہے اس میں اس میں نالا قدرگانگا میں دو تین کام آتے ہیں اور نالا محمد میں دو تین کام آتے ہیں سر ہم نے آن لائن کے کام پارٹسپیٹ کیا ٹینڈر نوٹس میں اور ہم نے کام تقریباً اکتومبر ناؤمر میں ہم نے ایک سارے کام کمپلیٹ کیا ہے پھر اس میں ایک مہینہ لگ گیا کاکت کی پارٹسپیٹ کرنے میں اس کے بعد ہم نے ویریفکیشن بھی کی دو تین دفعہ ویریفکیشن بھی کی جس سے آج بلالے بولتے ہیں آج یہ نہیں ہے آج وہ نہیں ہے آج وہ صاحب نہیں آئے آج یہ ہو گیا آج سی پیو صاحب نہیں ہے آج میٹنگ ہے آج بلاگ دیواز ہے آج انڈی اے جی ٹوانٹی ہے ایسے ایسے کر کے ہمیں وہ سار گماتے اتھرتے رہتے ہیں ابھی تک سار ہم نے لون لیا انکاموں پر اس کا ایکس پنجر ہمیں بقایت ہے سپلر کا بقایت ہے لیبر کا بقایت ہے مشنیری ہم نے کچھ دوسرے سے لیے اوہ یوز کی ہے ان کا پیمیٹ فارڈسا ہی ہمیں بقایت ہے آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں آپ صاحب سے ہم دیسو صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پیسے جل جل دینے میں ہماری مدد کرے وہ آج بڑی مہربانی ہوگا لیکے کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیسہ ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی کیا ہوتا پیسہ ایویلویل نہیں ہوتا ہے بگر پیسہ ایویلویل ہے ٹینڈر بھی نکالی گئی انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہر کوئی چیز ہوئی کام بھی کمپلیٹ ہوا ہر کوئی چیز انہوں نے کیا اس کے بعد بھی نہیں میرے ساتھ فارق آمد چھالا صاحب اور سب آپ بتائیں آپ نے کون سا کام اس میں کیا سر میں نے سیرل نمبر دو کا کام کیا کنسٹرکشن و پروٹیکشن و ورک آن لیفٹ سندہ دودھگانگا نالا نیر آلی دیس مجھے دس لاکھ اناسی ہزار بلکل جناب انٹریکٹر چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کوئی بڑے نہیں ہے ایک کلاس سپر کلاس نہیں ہے یہ بجارے دی کلاس ایک کلاس پیٹی کلاس کنٹریکٹر ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کے کرزے ہو ابھی بھی نہیں ہے آپ کا پییمنٹ نہیں ریلیز ہو رہا ابھی تک نہیں ہوا کیا بجا ہے پیشنے سات مہین آٹھ مہینی سے ہم صرف ڈی سی آپس کے چاکر کاٹ رہے ہیں بولا جاتا ہے کال آنے کے لیے کال جاتے ہیں بولا جاتا ہے پرسوں آنے کے لیے صرف تاریک پہ تاریک لگتی ہے تو ہمارا پیمنٹ ابھی تک واگوزار نہیں ہوا ہم نے بینک سے کرزہ اٹھایا ہے کوئی تیرہ پرسنٹ کے حساب سے ہمیں سوود دینا پڑتا ہے ہمارا ابھی تک پیمنٹ واگوزار نہیں ہوا ہم ڈی سی ساب سے روکیسٹ کرتے ہیں خود متاخلت کر کے ہماری پیمنٹ واگوزار کی جائے آپ جو ویجبلز دیکھ رہے ہیں یہ دودھگنگا کا نالا ہے دودھگنگا کا سٹریم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لینڈ سلایڈگ نے اس کو تباہی کر دیا تباہ کر دیا اس کو لینڈ سلایڈگ نہیں جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں چادورا ٹاؤن ہے یہ چادورا ٹاؤن سے جتنا بھی لیکوڈ ویسٹ جاتا ہے وہ اسی کے اندر جاتا ہے سولیڈ ویسٹ جاتا ہے آپ تو اس کو تھوڑا کلیر بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ چونکہ NGT کے آرڈر آگے دودھگنگا بہت ہی امپورٹنٹ ایک وارٹر باڈی ہے خاص کر سرینگر شہر کے لیے کیونکہ سرینگر شہر کو اسی ندی سے آپ دیکھ رہے ہیں ویجوالز میں تباہی کتنی ہو چکی ہے کتنا زیادہ اس میں لینڈ سلایڈگ ہو چکی ہے کتنا زیادہ اس میں جو ہے ریویر بیڈ مائننگ ہوئی ہے اور ریویر بیڈ مائننگ کی وجہ سے جو ہے کونسٹنٹ ریویر بیڈ مائننگ جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس میں جو ہے لینڈ سلایڈنگ کی ہو رہی ہے کیونکہ اس کا جو 2014 فلڈس آیا اس میں بھی ڈیمیج ہو چکی ہے اس کے بعد صالیڈ ویس لیکوڈ ویس صالیڈ ویس تو بلکل اوپر کا علاقہ چاڈورا کا اپسٹریم جو رولر ہیڈیز ہمارے ہیں پرسویں ہم نے ایک ڈالا تھا ویڈیو ڈالا تھا بوروہ کا علاقہ اتنا زیادہ ویسٹ اور کہاں ہیں رولر ویسٹ منیجمنٹ کا پروگرام سورسیار میں ویسٹ بھرنوار میں ویسٹ بوروہ میں ویسٹ چاڈورا میں ویسٹ ہانجی گھونڈ میں ویسٹ واتھورا میں ویسٹ پھر سرنگر کا ایریا آگے باگی مہتا اس کے بعد آپ چانپورا میں وہاں لیکوڈ ویسٹ صالیڈ ویسٹ تو اٹھایا گیا وہاں پہ باگی مہتا میں تو بند کیا گیا اب لیکوڈ ویسٹ کی پروبیل جو بڑے بڑے پمپ سٹیشنز بنائے گئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں چانپورا کا پمپ سٹیشن مجھے بہت سالوں تک یہ معلوم تھا کہ یہ شاید کوئی سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے یہاں پہ جو کہ ہماری ایک نومی کری کنسٹرکشن ایجنسی ایرانی بنایا ہے اور بعد ہی مجھے پتا چلا کہ یہ بڑی بڑی پائپس ہیں اس میں گندہ پانی جاتا ہے سیدھے اس کے اندر کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے یہ ایٹس انٹریٹڈ ویسٹ آگے چلیے نیٹیپورا میں پمپوش کالنی میں آگے چلیے بھرزولا میں آگے چلیے بلبل باگ میں بلبل باگ میں تو پامپ سٹیشن بنایا گیا آگے گریڈینت بہت ورڈ بینک سے پائس آل آیا گیا ان کو باتایا گیا کہ ہم سٹارم وارٹ ڈیوارٹنگ سٹیشن بنا رہے ہیں سہلاب کا پانی باہر نکالا جائے گا پلانٹس بنایا گیا پامپ سٹیشن اس میں تو سوور نکلتا ہے گندگی نکلتے ہیں گلازت نکلتی ہے اور وہ دودگنگا کے اندر جاتی ہے اور اسی دریا کا پانی بلایا جاتا ہے آٹھ لاکھ پوپلیشن آپ دیکھیں کتنی زیادہ ریوار بڑ مائننگ ہوئی ہے کتنی تباہی ہوئی ہے اور اگر کسی نے اب اس کو کھی کیا تھا ترکار نے کچھ پیسہ دیا تھا اس میں جرمانہ کی اینجی ٹی میں اب کچھ کام ہوئے جو ہمارا یہاں پہ جو افشت شاہی ہے اس کی وجہ سے وہ ایک کرر روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اگر خرچ ہوا ان کو پیمنٹ ریلیز نہیں ہو رہی ہے کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ٹوانٹی میٹنگ کبھی کہا جاتا ہے کہ آج بلاک دیواز ہے کبھی کہا جاتا ہے سی پیو صاحب یہاں نہیں ہے کبھی بولتا ہے ڈیزی صاحب یہاں نہیں دودھگنگا یا مامت نالے کے حوالے سے گورنمنٹ بھی سنجیدہ ہو چکی ہے آپ نے ریسیٹلی دیکھا ہوگے کہ سرنگر منسپل کارپکریشن کے کمیشنر نب اتھر آمیر صاحب بی سی بڑھگام ہمارے اکشل ابرو صاحب چیٹ بیجنیر یو ایڈی ککرو صاحب یا ہماری دیریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر بیشنی بار یہاں پہ بڑا ہی ایک آپریشن چلا یہاں پہ سفائی ابھیان چلا یہاں پہ پرال بڑا پول کے نیچے اتنا زیادہ پچھرا نکالا گیا سنجیدہ موسپل کارپکریشن کے لئے پس ہے جیر بیری سیریس ناو بکوز اف NGT جو وہاں پہ ڈیریکشنز مل رہی ہو NGT کی ڈیریکشن پہ ہی ایک کرو روکے سرکار کے خزانے میں ہے اور چھوٹے چھوٹے کام ہوئے تبھی تک بھی ان کو پائسہ واہ گوزار نہیں کیا گیا انہوں نے جو یہاں پہ ہمارے ریٹیر پیوال نے یہاں پہ لگایا ہے تب آہی مچھی ہے اگر تر دیکھیں کہ یہاں پہ جو آس پاس رہ رہے ہیں اس دودھگنگا کی کنارے پہ جو میٹی سلٹھ رہی ہے اگر آپ دیکھو گے کدھ آپ یہاں سے دیکھو گے کتنی میٹی بہہ رہی ہے جب بھی فلڈ آرہا ہے لیکن جو تکرہ دار جو جو ندرکٹر نے کی تردی تزدر ہی ندرکٹ کا حاصل کیا ہے ان کی پیمیٹ نے نہیں ہوئی ہے کارلسلنے دپارٹمنٹ سے یہ کنٹرکٹر بار بار یہی بول رہا ہے کہ ہم فلڈ کنٹرول جا رہا ہے فلڈ کنٹرول دپارٹمنٹ سے رکش کر ہماری پیمیٹ ریلیز کیجیے تو وہاں سے وہ بول رہا ہے کہ آپ دیسے آرہ پہ جائیں دیسے آرہ پہ جائیں اپنے پرسنل کام یا اپنے پرسنل جو بھی کام ہوں گے ان سے بیزی ہوں گے تو لیکن میری یہی ریکویسٹ ہے ہے ڈی سی ساپ سے ڈی سی بڑھگان ساپ سے یا فلٹ کنٹرل ڈیپارٹمنٹ سے جو بھی ان کی پیمنٹ آبی ہولڈ پہ ہے وہ ان کے رلیز ہو جائے کیونکہ جو یہ کام ریٹیننگ وال کی ہے یہ بہت اچھا سکتر ہے گورنٹ کا لیکن ساپ ساپ میں جو اس کے ساتھ اللیگل مائننگ ہو رہی ہے اگر ہم اس پول کے نیچے دیکھیں گے پول کے نیچے اور مائننگ ہو رہی ہے جس مجھے سے یہ ریٹیننگ وال کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مٹی اور کھسک سکتی ہے جیسے پانی کا باہ اور آ سکتے ہیں تے سے یہ ریٹیننگ وال اور بیہ سکتے ہیں بعد میں ان کانٹریکٹرز کی کارنی کونس نہیں گا اب میری ڈی سی بڑھگام سے ریکویسٹ ہے جو بھی چھگیدار ساہبان ہیں ان کی پیمنٹ ریلیز منی چاہیے میں نے ان کی بھی بات رکھی اپنی بھی ہم نے بات کہی کہ دودھ گنگا کو بچانا ہے چاہے دودھ گنگا ہے چاہے امامت کول ہے چاہے کوئی بھی ہمارا وارٹر باڈی ہے کشمیر کی پہچان انہی وارٹر باڈی سے ہیں کشمیر کی پہچان انہی گلیشر سے ہیں اگر یہ وارٹر باڈیز نہیں رہیں اگر یہ ویٹ لینڈز نہیں رہے کشمیر بھی نہیں رہے گا اگر نیشنل گرین ٹرائبل نیل نے آرڈر دیا ہے کہ آپ کو اس کو بچانا ہے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا جرمانے کا پائیسے کو کہا گیا کہ آپ اسی کی جو ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے خرش کیجئے اور ٹینڈر بھی آپ نے نکالے کام بھی کروایا ان سے بٹ ان کی پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی میں چاہوں گا کہ جو ٹپٹی کمیسر بڑھگام ہے ان کو جو ہے اس مسئلے کا سیریس نوٹس لینا چاہیے موسیقی